موسیقا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب تو آج میں لائیں ہوں آپ کے لئے موسیقا اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں 15 چینز جائیے یہ دیکھیں 15 چینز ہو گئی اور اب ہم نے پہلی چین میں ہی سنگل کریشیا کرنا ہے یعنی کہ اس کے بیچ میں سے ہی کریشیا کو گزارنا ہے یہ دیکھیں اور اوپر سے دو داگے اور پھر اس کو ایک داگہ کرنا ہے یہ دیکھیں اور یہ ساری لائیں ہم نے اسی طرح کمپلیٹ کرنی ہے سب سے پہلے میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو پتہ لگ سکے موسیقی 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 یعنی ایک ہی چین میں ہم نے تین بار سنگل کریشہ کرنا ہے نیکسٹ ہم نے اگلی چین میں ایک بار سنگل کریشہ کرنا ہے تو اس کو انٹو دی سٹچ میں ہی کریشہ کو ڈالنا ہے یعنی جو پہلے ہم نے پچھلی لائن بنائی تھی اسی میں ہی ہم نے پیشہ کو انٹر کرنا ہے اور اسی میں ہی اپنا ورک کرنا ہے تو یہ ساری لائن بھی اسی طرح کمپلیٹ ہو جائے گی موسیقی 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 اور ایک سلپ سٹیج کرنا ہے یہ دیکھیں اب نیکسٹ روڈیں آگئے ہیں یہاں پر ہم نے ایک چین لے کے اور جو اگلی چین ہے اس کی جو ہاف چین اٹھانی ہے یعنی بیک سے جو ہم دو چین ہوتی ہیں ایک آگے والی اور ایک پیچھے والی تو ہم نے درمیان میں کوریشیا رکھ کے اس کی بیک والی علیہ دا کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں سے شروع میں تھوڑا سا آپ کے لئے مشکل ہوگا لیکن پھر ایسی ہوگا تو یہ ہمارے لیف کی ایک طرح کی سیڑھیاں سی بنتی چلی جائیں گے ہم نے اس لائن کو اس روڈ کو کمپلیٹ کر لینا ہے دیکھیں بیک لوب پہ اٹھا رہی ہوں یہاں سے یہ دیکھیں اس کے اندر کوئیشیا کو لالا اور یہ دھاگے کو اوپر کھینچ لیا بیک سے بیک والی جو لوب ہے اس پر ہم نے ور کرنا ہے یہ لائن ہم نے اس طرح کمپلیٹ کرنی ہے اسی طرح یہ لائن بھی ہم نے کمپلیٹ کر لینی ہے یہ دیکھیں بیک لوب سے یہاں پر درمیان میں ہم نے جب درمیان میں ہو یہ پتے کی نوک ہوتی ہے تو وہاں پر ہم نے ایک چین میں دو بار سنگل کوئیشیا کرنا ہے اور یہ پوری لائن ہم نے اسی طرح رو اسی طرح کمپلیٹ کر لینی ہے موسیقی ہم نے اس لائن کو کمپلیٹ کیا اور ادھر ہم نے دو جو ہمارے پاس سٹچ ہیں وہ ہم نے چھوڑ دینا ہے یہ دو تو یاد رہے یہ دو ہم نے لاسٹ میں چھوڑ دینا ہے ہم نے نیچے سے گھٹاتے جانا ہے اور اوپر سے بڑھاتے جانا ہے تو اس طرح ہمارے پاس سی ایڈیوں کی طرح یہ پتہ کمپلیٹ ہو جائے گا یعنی اس کی رو بن جائیں گی جس طرح پتے میں رو بنتی ہیں یہ دیکھیں انہوں نے بیک دو اٹھائی اور یہ سنگل کوئیشیا اس میں کر دیا تو یہ رو بی لیورز ہم نے اسی طرح کمپلیٹ کرنی ہے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے تاکہ آپ کو سارا طریقہ سمجھ میں آسکے اور آپ اپنے پروجیکٹ میں بہت بھی اس کو استعمال کرسکیں موسیقی جب درمیان میں آتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس رو میں ہم نے دو بار سنگل سٹیچ کرنا ہے یہ رو اوپر کی طرف جائے گی اور نیچے سے ہم نے گھٹا دینا ہے تو اسی طرح ہم نے یہ پوری لائن زمیں کوپلیٹ کر لینی ہے یعنی ہم نے پیچھے سے گھٹاتے جانا ہے اور اوپر سے بڑھاتے جانا ہے یہ دیکھیں ویویلز ہم نے اب اس سے آگے دو رو چھوڑ دی اور پھر ایک چین لی اور پھر اس کو پلٹ کے پھر سارا طریقہ اسی طرح ہی کرنا ہے رو پیٹ کرنا ہے اس طرح پہلے ہم نے کیا تھا موسیقی 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 اور یہ ساری روحنیں سنگل پریشیے سے پوری کر دیئے ہیں یہ دیکھیں ہمارا لیف یا پتہ گوز فلاور کا کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس میں سیوڑیاں سے بنی ہوئی ہے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ